بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سے لائک ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو بھائی آج کی ایک نیوز سے اپڈیل کر دوں گا آپ کے ساتھ میں اکثر ایسے ویڈیو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں جن میں کچھ پاکستانی کچھ انڈین یا بنگالی بھائی گرفتار ہو جاتے ہیں بہت سے معاملات کو لے کر اور یہ اکثر گرفتار ہوتے ہیں کسی چوری کے معاملے کو لے کر کاربہ وغیرہ کی تار وائر چوری کر لی کہیں سے کسی کا تامبہ اٹھا لیا تو وہیں سے یہ پکڑے گا یا کسی کے رہائش وغیرہ سے چوری کر لی تو وہ بندہ کسی کیمرے کے ریکارڈ میں آ گیا اسے پکڑ لیا گیا ایسے پاکستانی انڈین یا بنگالی میں دیکھیں ایسے بہت سے معاملات میں بھائی ان کو پکڑا جاتا ہے لیکن جو بڑے قسم کے فرار کیے جاتے ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے پاکستانی انڈین یا میں نے شاملی دیکھیں ہیں وہاں پر کچھ اور ہی کنٹری کے بندے نکلتے ہیں یا شہری نکلتے ہیں ابھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش ہے اسیر کے علاقے میں میں آپ کے ساتھ یہاں پر وہ ویڈیو بھی شیئر بھی کر دوں گا یا آپ کو ساتھ میں دکھا رکھا ہوں بھائی مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہوئی کہ اس بندے کو جب گرفتر کیا گیا ہے اس کی گاڑی کے نیچے سے سترہ کلو چرس پکڑی گئی ہے سترہ کلو گاڑی کے جو بھی ان لوگوں نے ڈینڈگ پینڈگ نیچے سکی ہوتی کمپنیز نے اس بندے نے ان کو بھائی وہاں سے کٹ کر اس کے اندر چھپا کر اوپر سے دوبارہ سے فٹنگ کی ہوئی تھی تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کے اندر کچھ چیز ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ کو پتہ ہے جو ان کی مبیعث وغیرہ ہے یا شورتے وغیرہ خود سے وہ آدمی کا چہرہ دیکھ کر ہی پڑھ لیتے ہیں کہ اس بندے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے زاخری سے بات ہے اس کا چہرہ گھبراہٹ وغیرہ یا اس کے چہرے کے کلر وغیرہ چینج ہوئے ہوئے ہوں گے تو وہ بندے پہچان گئے ہیں بعد میں اس کی گاڑی کو نیچے سے کھولا گیا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے تو سترہ کلو چرس کے پیکٹ اس کی گاڑی کے نیچے سے نکالے گئے ہیں